السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی فیسٹ ویڈیو اون مانی سپورٹس چینل بھائی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ انفرمیشن دے گی کرکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ویسٹن ڈیس ٹور آف پاکستان کی ویسٹن ڈیس ٹور کر رہا ہے پاکستان کا اس میں پاکستان کا کیا سکارڈ ہو سکتا ہے اسپیکٹڈ سکارڈ کا تو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کی سکتذر ہیں انٹری ہو سکتی 90% چانس ڈیس ٹور کے اندر کی لیٹائرمنٹ کا ٹائم بھی ابھی نہیں آیا کیونکہ بابا رازم نے ان کو کلیر لکھا دیا کہ آپ نے ابھی لیٹائرمنٹ نہیں لینی کیونکہ ہم کو جب بھی ضرورت پڑی ہم آپ کو بلائیں گے واپس بلائیں گے اور حفیظ بھائی جو ہے محمد حفیظ صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹر کو موغا دینا چاہ رہا ہوں تو میں خود پیسے کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں ٹی ٹین لیگ کھیلتا ہوں تو حفیظ صاحب ٹی ٹین لیگ کھیل رہے ہیں اور سرفراز صاحب آؤٹ ہو چکے ہیں سبن علی صاحب بھی آؤٹ ہو جائے گا مادرسیم صاحب بھی آؤٹ ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ دو ففٹی پرسن چانس ہو رہے ہیں ان کے ایڈ ہونے کے سکارڈ کے اندر تو اس میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے احمد چھزابت صاحب زیادہ فران ان دونوں کے چانس ہیں یہ دونوں بھی اپنر ہیں اور مارے ٹیم میں پہلے سے تین اپنر رہے ہیں پتہ نہیں کمیٹی کیا سستے نشے گھر کے بیٹھی ہوئے کیسے ایڈ کری جا رہی ہے سارے اپنر کو ایک ساتھ ہی کھلائے گی کیا پہلے سے بابر رہے ہیں وائلڈ کا نمبر ون رزوان وائلڈ کا نمبر فور فخر ٹین نمبر پہ آتا ہے ٹاپ ٹین کے مطلب تین اپنر پڑے ہوئے ہیں اور اپنر کو کہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے بعد بات جو بات کرتے ہیں وہ ہے جی قیدی آزم ٹرافی کے اوپر بھائی صاحب بندے والا سین ہو رہا ہے قیدی آزم ٹرافی میں ایڈر علی بھائی چھا گئے ہیں ٹو انڈر رانز کتنے دو سو رانز سے دو سو اکیس کے چھبیس پالوں پر دو سو ایک رانز بنا لیا انہوں نے اور بھائی صاحب بندے والا سواد دے رہے ہیں قیدی آزم ٹرافی کو پور کے ساتھ ساتھ ہارس راو صاحب ایک میچ میں ان کے اندر چھے وکٹیں لے لی ہیں بھائی نے ایک دن میں چھے وکٹیں لی ہیں ہارس اور اس کے بعد جو بات کرتے ہیں اپی ایسیل کے بارے سے چھوٹی تھی خبر ہے کہ بابر آزم ٹرافی کے نئے کپتان ہے اور مات وزیم کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا اس کے بعد بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ میتھو ایڈن جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پاکستان کی کوچنگ کی کوچنگ بھی کر سکتے ہیں تقریباً کراچی کیم نے ان کو بنا لیے ان کے ساتھ رابطے میں ہوا رہے ہیں کراچی کیم سی کوچنگ کرنے کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اتنی کام دیر میں اتنی انفرمیشن نہیں ملے گی آپ کو کسی پر بھی چینل کے اوپر اور سب سے پہلے ملا کرے گی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ